السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ڈاکٹر محمدر شاہد عمر حومیو پیتھک علینہ کمڑی جزمان دوستو آج ہم حومیو پیتھک کی دعائی کیٹیم صلح کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کن علامات میں اور کن بیماریوں میں کس طاقت میں استعمال کی جاتی ہے دوستو کیٹیم صلح دعائی گہرہ اثر رکھنے والی دعائی ہے اس کا زیادہ عمل دخل میدے کے امراض میں ہے مریض ہر قسم کا دماغی یا جسمانی کام کرنے سے بہت گھبراتے ہیں بلکل سلفر کے مریض کی طرح یہ ایک جگہ لیٹے رہنا پسند کرتے ہیں اور ہر وقت خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں کچھ علامات میں یہ دعائی آر سینک اور برائیونیا سے ملتی جلتی ہے جس کا میں آگے آپ سے ذکر کروں گا اس کی طبیعت میں بہت بے چینی پائی جاتی ہے یہ مریض جو کچھ بھی کھاتا پیتا ہے اس کے میدے میں گلنے اور سڑنے لگ جاتا ہے اور بدبودار ڈکار ابکائیاں اور مطلی وغیرہ کی کیفیت بن جاتی ہے یہ میدے کے امراض میں بہترین کام کرتی ہے جب دوسری عادویات نکام ہو جائیں تو اس کا استعمال کسی نعمت سے کام نہیں اس کا مریض جسم پر چیوٹیاں رینگنے کا احساس بتائے گا اور اس کے بعض عذاب میں سن ہونے کا احساس بھی پایا جاتا ہے دوستو جس طرح علامات سے آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ یہ دوائی میدے کے کینسر میں استعمال کی جاتی ہے جب سیاہ رنگ کی اُلٹیاں آتی ہوں اور طبیعت میں ہر وقت بہت بھیچینی رہتی ہو اس مریض کی بہت خاص سمٹمز ہے کہ یہ مریض تھنڈک اور سردی آگ کے قریب بیٹھے ہوئے بھی محسوس کرے گا دوستو یہ دوائی آنکھ کے مختلف امراض میں استعمال کی جاتی ہے جن میں آنکھ میں کوئی زخم وغیرہ یا کوئی انفیکشن وغیرہ ہو جائے تو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آنکھ کے چھپر میں بھی استعمال کی جاتی ہے یعنی کہ یہ واحد عذاب کے فالج میں استعمال ہوتی ہے اور عموماً یہ فالج بائیں طرف زیادہ دیکھنے میں آتا ہے دوستو کھانا کھانے کے دوران کیڈی ام سلف کے مریض کو کھانا نگلنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے جس کی وجہ سے کئی دفعہ کھانا سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے جو بہت خطرناک ہوتا ہے اگر ایسا کو مریض آئے اور اس کی دیگر علامات بھی موجود ہوں تو آپ کیڈی ام سلف یوز کر سکتے ہیں یہ طرح دوستو کھانا کیڈی ام سلف ہڈیوں پر بھی بہت خاص اثر رکھتی ہے خضوصاً ناک کے پرانے نزل زکام میں یعنی جب نزلہ زکام مضمن ہو جائے اور ناک کی ہڈیاں گلنا سرنا شروع ہو جائیں مرکری کے ساتھ اس کا معازنہ کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں دوستو میں نے کوشش کی ہے کہ کھانا کی آپ کو جو خاص سمٹرمز ہیں ان کے بارے میں بتاؤں میری مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دعاوں کی درخواست السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ